یہ ہے وقت میڈیا اشکبادی کا اعزاز کیا مشاعرے کے کنوینر رہے عدب نواز مہمان نواز شخص محمد افضال انساری پروپرائیٹر ابوزر سیٹ میکر مشاعرے کے کو کنوینر رہے نعیم زیا میرٹھی سلمان عارف مشاعرہ کمیٹی میں شاہد شاہ پوریا ملہ جی سرار عثمان انساری اور حاجی خرشید عالم کے نام سر پیرس تھے میں اب آپ کو ایک ایسے شاعر کے حضور لے جانا چاہتا ہوں جن کو میں اپنے بڑے بھائی کے شکل میں بات داؤں وہ میرے بڑے بھائی ہیں محل کا سے میرا تعلق ہے محل کا سے ہی تاہر نظامی کا تعلق ہے وہ جب میں چھوٹا تھا تو وہ مجھے اسلامی دیا کرتے تھے تو میں ان چار مصروں کے ساتھ کہ کیا دریا سے سمندر تو روانی لے لی کیا دریا سے سمندر تو روانی لے لی ایک نئی چیز عطا کی تو پرانی لے لی اور زندگی نے مکمل مجھے کبھی ہونے نہ دیا تجربے مجھ کو دیئے ہیں تو جوانی لے لی معایش دلی کی ہو رہی ہے چلو دلی سے شروع کر دیتے ہیں ابھی ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں اس کا نتیجہ اور میرا یہ مطلب کہ ہے برا حال مغرور کے گال کا ہے برا حال مغرور کے گال کا ہے برا حال مغرور کے گال کا وہ نتیجہ وہ تماتھا پڑا کیجری بار چلیے ایک مطلب دو شیر پڑھ دیتا ہوں اس کے کہ کوئی مل جائے کام دلی میں عاشق بھائی جی کوئی مل جائے کام دلی میں میرا ہو جائے نام دلی میں میرا ہو جائے نام دلی میں کوئی مل جائے کام دلی میں میرا ہو جائے نام دلی میں کون کس کا غلام دلی میں سب ہیں آلا مقام دلی میں کوئی مل جائے کام ڈلی میں مجھ کو میرا ہو جائے نام ڈلی میں کون کس کا غلام ڈلی میں سب ہیں اعلیٰ مقام ڈلی میں اور پھول برسائے مجھ پہ لوگوں نے پھول برسائے مجھ پہ لوگوں نے جب سنایا کلام ڈلی میں پھول برسائے مجھ پہ لوگوں نے جب سنایا کلام دلی میں اور ایک مطلع دو تین شہر اور اپنی لائن پاتا ہوں سمات فرمائے کہ مجھے عطا کیجئے تائر بھائی اب وقت ہے کچھ مجھے سنانے کا تو کچھ مسئلہ ہتھی بزم سے ہٹنا پڑا مجھے کچھ مسئلہ ہتھی بزم سے ہٹنا پڑا مجھے تنہائیوں میں اپنی سمٹنا پڑا مجھے کچھ مسئلہ ہتھی بزم سے ہٹنا پڑا مجھے تنہائیوں میں اپنی سمٹنا پڑا مجھے اور شہر سمات فرمائے کہ تھی زندگی کی ریل پکڑنے کی جستجو بچوں کے ساتھ ساتھ جھپٹنا پڑا مجھے کچھ مسئلہ ہتھی بزم سے ہٹنا پڑا مجھے تنہائیوں میں اپنی سمٹنا پڑا مجھے اور تھی زندگی کی ریل پکڑنے کی جستجو بچوں کے ساتھ ساتھ جھپٹنا پڑا مجھے اور ایک شہر اور سمات فرمائے کہ جن سے میرا وجود ہے قائم سماج میں عاشق بھائی جن سے میرا وجود ہے قائم سماج میں ان آفتوں سے ہس کے لپٹنا پڑا مجھے جن سے میرا وجود ہے قائم سماج میں جن سے میرا وجود ہے قائم سماج میں ان آفتوں سے ہس کے لپٹنا پڑا مجھے اور گزرا جو راہے گورے غریبان سے ایک دن گزرا جو راہے گورے غریبان سے ایک دن مفہوم زندگی کا پلٹنا پڑا مجھے آہا آہا با 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 گزرا جو راہے گورے غریبان سے ایک دن مفہوم زندگی کا پلٹنا پڑا مجھے اور غزل کے دو تین شہر اور سماعت فرمائے کہ کہ ڈگر سے ہار رہا تھا کہ نیند آنے لگی آہا ڈگر سے ہار رہا تھا کہ نیند آنے لگی تھکن کو مار رہا تھا کہ نیند آنے لگی ڈگر سے ہار رہا تھا کہ نیند آنے لگی تھکن کو مار رہا تھا کہ نیند آنے لگی گزشتہ رات اے جانے غزل تصور میں گزشتہ رات اے جانے غزل تصور میں تجھے نیند آنے لگی آہا اوہ آہ 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 با 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 Coz بسشتہ رات اے جانے غزل تصور میں تجھے نیند آنے لگی اور گھٹا کی طرح تھے بکھرے ہوئے تیرے گیسو گھٹا کی طرح تھے بکھرے ہوئے تیرے گیسو انہیں سمار رہا تھا کہ نیند آنے لگے غٹا کی طرح تھے بکھرے ہوئے تیرے کیسی ہیں انہیں سمار رہا تھا کہ نیند آنے لگی انہیں سمار رہا تھا کہ نیند آنے لگی اور یہ شیر بطور خاص کہ جگر کے شولوں پر لوبان ڈال کر تیری جگر کے شولوں پر لوبان ڈال کر تیری نظر اتار رہا تھا کہ نیند آنے لگی بابا 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 تاہر بابا 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 جگر کے شولوں پہ لوبان ڈال کر تیری جگر کے شولوں پہ لوبان ڈال کر تیری بابا بابا نظر اتار رہا تھا کہ نیند آنے لگی نظر اتار رہا تھا کہ نیند آنے لگی اور یہ سوچ سوچ کے لیٹا تھا سرخ پھولوں پر یہ سوچ سوچ کے لیٹا تھا سرخ پھولوں پر کبھی میں خار رہا تھا کہ نیند آنے لگی یہ سوچ سوچ کے لیٹا تھا سرخ پھولوں پر کبھی میں خار رہا تھا کہ نیند آنے لگی اور میں تیرے عشق میں نکلا تھا شوق دید لیے سفر گزار رہا تھا کہ نیند آنے لگی مکتہ اور سمال فرمالے کہ تخیلات کے ساجد بھائی کہ تخیلات کے دریاں میں ڈوب کر تاہر تخیلات کے دریاں میں ڈوب کر تاہر کسے پکار رہا تھا کہ نیند آنے لے با 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 نمائیتی کا ذل بھی ایسا با 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 با